بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفو ون پوائنٹ زیرو میں خوش آمدید سن پلیس کرانچی رینج ایس پی ڈی فور ایٹی پورے کرانچی سے اس بھرتی کے لیے امیدواروں نے اپلائی کیا ہوا ہے بھئی تمام ڈسٹرک کیس کے اندر جو ہے ڈومیسائل ہولڈرز اور امیدواریں جنہوں نے اپلائی کیا ہے اپنا ریٹن ٹیسٹ کوالیفائے کر چکے ہیں ان تمام امیدواروں کے لیے لیٹسٹ انفرمیشن ہے انٹرویو کے حوالے سے اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل معلومات تفصیلات بتاؤں گا اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں نوٹفیکشن کو آن کر لیں تاکہ آپ لوگوں تک چینل کے طرح تمام تر معلومات اور اپ ڈیٹس بہت آنی پہنچ سکے تو بھائی کینڈیڈیٹس جو ہے کافی سارے کینڈیڈیٹس ہیں جو سوالات کر رہے ہیں کہ ایس پی ڈی فور ایٹی کے انٹرویو کب سے شروع ہوں گے یا پھر انٹرویو کب ہوگا تو بھائی کینڈیڈیٹس نے ابھی اس وقت تک جو اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں کی ڈاکومنٹ ویریفیکشن ہو چکی ہے سی آر او ویریفیکشن ہو چکی ہے جن کی لسٹیں ہیں جن کی ایشو آئیں گے ان کی لسٹیں ایشو کی جائیں گی آپ کو میں چینل کے طور پر انفرمیشن پہنچاتا رہوں گا اس کے بعد جو ہے ایک اور سوال ہے کہ بھائی پہلے میڈیکل ہوگا یا انٹرویو ہوگا تو بھائی اس وقت ان پولیس میں کافی سارے رینجز ہیں ڈسٹرک کی جس کے اندر کافی کچھ رینجز کے اندر جو ہے میڈیکل پہلے ہوا ہے انٹرویو سے میڈیکل پہلے اس لیے لیا گیا ہے کچھ رینجز کے اندر بھائی ہیپیٹیٹیز بی اور سی جو ہے کینڈیڈیٹس کا پوزیٹیف آیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے کینڈیڈیٹس کو جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا انٹرویو میں نہیں آنے دیا گیا تھا لیکن انٹرویو جو ہے کرانچی رینج والوں کے پہلے ہوں گے اور یہ انٹرویو کب سے شروع ہوں گے تو بھائی انٹرویو کی جو ہے لسٹیں جو ہے تیار کی جا رہی ہیں جس کے اندر جن کی ڈاکومنٹ ویریفیکیشن سی آر او ویریفیکیشن ڈوکس تھانے سے سپیشل برانچ سے کریکٹر ویریفیکیشن بلکل کیلئے ہوتی جا رہی ہے ان کی جو ہے لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں تو بھائی اس کے اندر ابھی تھوڑا تھا ٹائم لگے گا تو یہ لسٹیں جیسے ہی کمپلیٹلی تیار ہو جائیں گی تو یہ سینٹرل پولیس اور پھر سے اپروو ہوں گی اور اپروو ہونے کے بعد جو ہے یہ ایشو کر دی جائیں گی جیسے یہ لسٹیں ایشو ہوں گی تو بھائی یہاں بھائی ایک چیز اور بتا دوں انٹرویو میں بھی کینڈیڈیٹس کو ہولڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے ویٹنگ پہ ان کینڈیڈیٹس کو جن کے کریکٹرز میں ویریفیکیشن میں پروبلم آ جاتی ہے ان کو انٹرویو کے لیے نہیں بلایا جاتا ہے پھر کیلئر کر دوں کہ بھائی انٹرویو کے اندر بھی ہولڈنگ پہ کینڈیڈیٹس آ جاتے ہیں وہ وہ کینڈیڈیٹ آتے ہیں جن کی ویریفیکیشن ہوتی ہے لیکن ان کی کسی نہ کسی طرح سے کوئی ویریفیکیشن میں کچھ نہ کچھ ایشو آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی کوٹ میں کیس ہے یا کوئی ایشو ہے کوئی ایف آئی آر کا ٹی وی ہے کریکٹر پہ تو بھائی ان کو ہولڈ کر دیا جاتا ہے تو یہ آپ لوگوں اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو کینڈیڈیٹسوں کی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی لسٹیں تیار ہو رہی ہیں ڈسٹرک وائز ان کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کے لیے میسیج بھی کیے جائیں گے اور لسٹیں بھی جو ہے ڈپارٹمنٹ ایشو کرے گا نائی سی نمبر کے ساتھ نام کے ساتھ والد کے نام کے ساتھ تو جیسے یہ لسٹیں ایشو ہوں گی انشاءاللہ بہت جل یہ ہوں گی کچھ ایک منت میں جو ہے یہ ایشو کر دی جائیں گی آپ لوگوں نے چینل پہ نظر رکھنی ہے جیسے یہ ایشو ہوں گی آپ کو چینل پہ لازمی اپ ڈیٹ ملے گی مزید نیو معلومات نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ ہوں گا جب تک کے لیے آپ سب سے اجازہ چاہوں گا اللہ حافظ